لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عزام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر انہوں نے بھی بڑا بڑا گھرک کیا اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دے کہ لوگ بزنوں کے نہ بھاگ جائیں فضائل کرامات ذکر کرو اللہ اللہ ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھوڑوا دو دھونس دھونس کے حرام کھا رہا ہے یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا سو سال ضربے لگاتا رہے اس سے کہاں دل صاف ہوتا موت کو وہ یاد نہیں کر رہا استغفار وہ نہیں کرتا قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا اچھو کے صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے آپ دل پہ ضربے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل اور پھر یہ مثلیں آئینہ ہو جائے گا تمہیں عرش نظر آئے گا اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مردبہ نظر آیا کیسا تھا عرش حضرت نے خود نظر بھی دیکھتے چرپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے یہ ڈبے پیر ایسی ہوتا ہے یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ آپ ہمارا گردیاں کریں ہر طرح کا غلط کام کریں پھر آکے ایک لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہہ کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا چیک لے کہ جیب میں رکھن میں بڑھا تو فکر کیوں کرتا فقیر ہے نا یعنی کرو ہمارا گردی کوئی مسئلہ نہیں ہے کرو لگے رہو ہیں نا ہم ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائے اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں یہی کافی ہے دیکھا آپ نے اللہ ان مشایخ پہ ہزار ہر رحمت نازل فرمائے جو بغیر لومت لائم کے خوف کے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف کے بغیر اپنے مریدین کے صحیح اصلاح کرتے ہیں اور اللہ ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے بشمول مفتی منیبر رحمان صاحب کہے کہ میں تو ان کو اس معاملے میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں حالی کہ میں نے کتاب ان سے کوئی نہیں پڑھی ہے لیکن جس حمت اور جرت کے ساتھ آج نہیں وہ سالوں سے لگے ہوئے اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لئے بیانات کے ذریعے وہ بچارے کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ سنے تو نہ سنے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی اور ان کی قوم نے نہیں سنا تو ٹھیک ہے پھر ان کا قصور تانا لیکن ان جیسے علماء جو قوم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار اور محبت رکھتے ہوئے آپ کی آخرت کی فکر میں اپنے دل کو جلاتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما تو دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہوا ایک سرپرز گئے دوسرا یہ نات خانوں نے بیڑا گرک کیا تیسرا ہمارے طبقاء علماء نے کیا کہ ان کے بیانات اس طرح کے نہ رہے کہ کرنٹی شوس کے اوپر کلام ہوتا بچے چیننجز کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوتے علم دین کی طرف مائل ہوتے جو آج سوشل میڈیا پر ہمارے مذہب اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں ان کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے کم از کم اپنا مذہبر مسلک تو کسی کے سامنے بیان کر سکتے جمعہ کے بیانے میں آئے تو وہی یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا ٹائم پورا کے غائب کوئی سیکھنے کو نہیں ملتا بیس بیس سال لوگ اماموں کے سامنے بیٹے رہتے ہیں خطبہ حضرات کی ایک چیز سیکھنے کو نہیں ملتی یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہماری مسجدوں کے اندر اس لئے ہمارے بچے شروع میں مسجدوں میں آتے ہی نہیں یہ آخری ٹائم میں پہنچتے ہیں بلکل یہ کھڑ 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 کی آوازیں سنتے ہیں گھر میں کہ اب مائیک خطبے کے لئے لگایا جا رہا ہے تو یہ بھاگ بھاگ کے جمعہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس لئے سب سے پہلے یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں پیچھے بیٹھو تاکہ نکلنے میں آسانی جوتی پکڑی بھاگ گیا یہ معاشرے کا بڑھا غرق تو ہو نہیں ہونا اس لئے ہم اتعاد سے دور ہیں اسی طریقے سے ہماری بری صحبت ہونے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اتعاد سے دور ہیں نے کہا کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے مجھ سے اس کو منانے کے لئے کوئی وظیفہ قرآن پاک کی کوئی آیت دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر چھیک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں چھیک روکنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا عام ہو چکا ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا ہم حل وظیفوں میں ڈھوننے لگے ہیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھئے آپ نے وظائف بھی دی ہیں صحابہ اکرام کو لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلہ کا حل کا حل وظیفے کے اندر پوشیدہ فرما دیا ہو یا بتا دیا ہو بلکہ احکام شرع بیان فرمائے روحانی تربیت فرمائی ہزار ہاں مسائل کا حل حاصل کرنے کے لئے ظاہری علوم عطا فرمائے اب ہم ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دیں نہ علم حاصل کریں نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں نہ اپنی باطنی کیفیات پر متلے ہوں نہ باطنی بگاڑ پر متلے ہوں نہ ان کا حل جانتے ہوں اور جب ان کی وجہ سے خرابیاں پر خرابیاں کر کر کے معاملات بگاڑ لیں تو ہمیں وظیفہ یاد آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں اس لئے ایک تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا آپ کو اپنی کوششوں پر اپنے علم پر اپنے تقوی پر اپنے تربیت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا اور اس کے لئے ان تمام چیزوں تھی اور پھر بھی روٹ کے چلے گئی پھر بھی آپ اپنی غلطی محسوس کریں کہ آپ نے اپنی زوجہ کے دل میں وہ خوف خدا اور فکر آخرت کیوں نہیں پیدا کی تھی کہ اگر وہ نافرمانی کر بھی رہی ہے تو ایک آیت یہ ایک حدیث سنا کے اس کے دل میں اس خوف کو جگہ دیا جائے جو اس علم کے بعد ایک مومن کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے کبھی دب بھی جائے تو ایک آیت ایک حدیث سن کے فوراں جاگ جاتا اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے جب آپ دین کو معمولی سمجھتے ہیں جب آپ شریعت کے لئے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے پھر آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں وہ وظیفے بھی آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتے اس لئے فریقین میں سے ہر ایک اپنی غلطی محسوس کریں اور اس کا اعتراف کریں علم دین سیکھیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اور پھر زوجہ کو آپ لائیں اگر فرض کر لیں فرض کر لیں وظیفے سے روٹھیوی زوجہ گھر بھی آ بھی گئی تو کیا یہ ایسا وظیفہ ہوگا کہ پھر ہر قسم کی مصیبت حل ہو جائے گی پھر دوبارہ ہو گئی نہیں معاملہ پہلے بات تو کہ وہ وظیفوں سے نہیں آئے گی اور اگر آ بھی گئی تو پھر آپ دوبارہ وہ غلطیاں کریں گے پھر دوبارہ باطنی بگاڑ کسی اور جہد سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا اور آپ اپنے گھر کی بربادی کا سامان کریں گے اور اس قسم کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے آپ سوچیں آپ اپنے اولاد کے لئے کیا کر رہے ہیں کونسی مثال قائم کر رہے ہیں جب آپ کام علم رہتے ہیں تربیت کامل نہیں کرتے علم دین نہیں سیکھتے اور اس نقص کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتی خراب اور بسورت دیگر الفاظ جہنم بنا لیتے ہیں تو آپ کے اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے وہ بھی اپنی ازدواری زندگی اسی طرح گزارتی ہے اس لئے خدارہ علم دین کی طرف آئیں آپ زوجہ کے پاس جائیں پیار محبت سے اپنی غلطی ہے اعتراف کریں اس کی ہے پیار محبت سے سمجھا کر انہیں گھر لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات باہر ملک جانے لگتے ہیں تو کیا ہم ہینڈ کیری میں جو کیری بیگ ہوتا ہے اس میں قرآن پاک رکھ کے لے جا سکتے ہیں تو جو بالکل لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ میں رہتا ہے اور پھر آپ جہاز میں بھی اوپر رکھتے ہیں اس کو نیچے نہیں رکھتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں ہاں جو آپ مطلب لگج وغیرہ کرواتے ہیں باقیدہ وہ ڈال دیتے ہیں پٹے پہ وہ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں قرآنیں وہ اٹھا اٹھا کے پھیکتے ہیں اور پھر وہ نیچے پھر اوپر اور بیگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے پھر وہ جہاز تک لوڈ کرنا پھر وہاں سے اتار کر لاکھے پھر وہ اگرے جب آپ باہر پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو سامان آپ کے جب باہر آتا ہے تو وہ بڑی بے حرمتی کے امکانات ہوتے ہیں لیکن باعمر مجبوری اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کیری بیگ ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر اسی میں کریں یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس نے چار جمعے قضا کر لی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا جمعہ تو کیا وہ زہر پڑھ سکتا ہے اور ایمان کا کیا ہوگا دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے تین جمعے چار کا نہیں ہے تین جمعے جان بوچ کے قضا کیا اس نے کفر کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس نے حلال سمجھ کر ترکیے تب کفر ہوگا ورنہ یہ قول اپنی حقیقت پر نہیں ہے ورنہ تو نماز کے بارے میں بھی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوچ کا نماز قضا کی اس نے کفر کیا اب اگر یہ ظاہر لے لیں اس کے مطلبے تو آپ گھر میں تو بہت سارے کافر ہوں گے خاندان میں ہمارے کتنے کافر ہوں گے ایک نماز تو بہت سارے لوگ جان بوچ کے قضا کر دیتے ہیں تو اس کفر سے مراد لیا ہے ناشکری کہ جس نے جان بوچ کے نماز قضا کی اس نے بہت بڑی اللہ کی ناشکری کی وہ والا کفر نہیں لیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا ہاں اس کو اس کے ظاہر پر رکھ کر اس میں ایک تعویل کریں گے وہ یہ اگر یہ ظاہری مفہوم لینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا جس نے حلال سمجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کہتا ہے اس کوئی فرض ورد نہیں ہے میں چھوڑ دوں میرے لئے حلال ہے اب یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہوگی کہ جس نے حلال سمجھ کر حقیر سمجھ کر معمولی سمجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا ایسے یہ تین جمعوں کا مسئلہ ہے اگر آپ نے اسے بیان کیا میرے خلال میں آپ بیمار ہیں اور آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے وعید نہیں ہوگی جو مجبورا جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا وہ گھر میں زہر پڑے گا اور اس کے لئے یہ حکم نہیں ہوگا